اسلام علیکم قائز ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بہت سارے لڑکے ہمیں یہ کامنٹ میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ وزٹ ویزا کے اوپر ہیں تو وزٹ ویزا پہ ہم دبائی میں جا کے کیسے جاب ڈونڈ سکتے ہیں اور کیسے ہمارے لیے مدد ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو کے جو ٹپس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ آپ جب وزٹ ویزا پہ دبائی آتے ہیں تو آپ تین مہینے گزارنے کے بعد آپ اپنے واپس ملک میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو جاب نہیں ملتی ہیں اس میں کچھ غلطی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں ان غلطیوں پہ اگر آپ نے قابو پا لیا ان غلطیوں کو کنٹرول کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ وزٹ ویزا کے اوپر اپنے ایک مہینے کا ویزا ہے یا تین مہینے کا ویزا ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے آسانی کے ساتھ جاب سرج کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو غلطیاں بھی آپ کی بتاؤں گا اور آپ نے کیسے اس کو کور کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو جب آپ جاب کا ویزا آپ دون رہے ہیں یا جاب دوننے کے لیے دبائی آ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو وزٹ ویزا ہے وہ ایک مہینے کا نہیں ہونا چاہیے وہ اٹ لیسٹ تین مہینے کا ہونا چاہیے کیونکہ ایک مہینے کے ویزے کے اندر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا آپ اتنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے آپ اتنے راستے سمجھنے کے اندر ٹرینے سمجھنے کے اندر ہے ڈریسٹ زمینے کے اندر لگا دیتے ہیں جاب کو کیسے فائنڈ کرنا ہے مارکیٹ ریسرچ کیسے کرنی ہے ان چیزوں کے اندر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ادھر ویسٹ ہو جاتا ہے تو ایک مہینہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے منیمم منیمم تین مہینے کا ویزا لے کے آنا ہے جب بھی آپ نے جاب کے لیے آنا ہے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ایک مہینہ ویزا لے کے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملی یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے اور آپ نے کرنا کہا ہے تین مہینے کا ویزا لینا ہے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی چیز سی وی آپ کی سی وی ایسے ہونے چاہیے کہ بندے کے سامنے آپ کا پیج آئے آپ کی سی وی آئے تو وہ ایک دم سے جان جائے کہ آپ کس فیلڈ کے اندر سلیکٹ ہو سکتے ہو یا کس فیلڈ کے اندر آپ کام کر سکتے ہو کچھ لوگ اپنی پرسنل ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں جی میں نے اس اسکول میں یہ ایکٹیوٹی کی تھی یا میں نے یہ کورس کیا تھا یا یہ کیا تھا وہ کیا تھا آپ نے اپنی ڈائریکٹ ڈیٹیل لکھنی ہے اس میں اپنی ڈگری اپنا ایکسپیرینس اپنی سیٹیفیکیشن اور اپنے جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھنی اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ سی وی کے اوپر جو تصویر ہے وہ ولیمے والی لگا دیتے ہیں حالانکہ گھر جو ہے شادی پہ گئے تھا شادی پہ دھولے کے ساتھ جو تصویر ہے وہ ادھر لگا دیتے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ غلطی نہیں کرنی ہے بقاعدہ پروفیشنل پکچر ہو آپ کا موبائل نمبر مینچن ہو اور اچھے سے آپ نے اس کی پکچر بھی لینی ہے اور آپ نے سی وی بھی جو ہے وہ اچھے سے پرفارم کرنی ہے جس سے فیلڈ کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی رینڈم فیل ہے لیبر ہے پیکنگ ہیلپر ہے کوئی بھی اکاؤنٹن کی ہے سیکیورٹی کی ہے آپ نے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی پاکستان کا ایکسپیرینس اس میں ڈالنا ہے تو وہ بشک کاؤنٹ ہو جانا ہو لیکن وہ جب دیکھے گا تو آپ کو اس کا پازیٹیو جو ہے وہ پوائنٹ اس کو ملے گا تیسری نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آکے صرف اور صرف گھر میں بیٹھ جاتے ہیں بھائی گھر میں بیٹھنے سے جابے نہیں ملتی ہیں آپ نے باہر مارکیٹ کے اندر نکلنا ہے آپ نے ادھر ادھر دیکھنا ہے آپ نے سب جگہوں پہ اپنی سیویاں دینی ہے آپ سیویاں کی کافی کروائیں آٹھ دس کافیاں کروائیں اس کو آپ نے دکانوں پہ دینی ہے مارکیٹس میں دینی ہے کوئی آپ جاننے والا مینجر ہے آپ نے اس کو دینا ہے تو جب آپ دیں گے لوگوں کو اپنی سیویاں دیں گے اپنے کانٹیکس بڑھائیں گے اپنے لنکس بڑھائیں گے تب ہی آپ کو کوئی معذرت چاہتا ہوں تب ہی آپ کو کوئی ریسپانس ملے گا اور چوتھے نمبر پہ جو لاسٹ ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں گھر پہ بیٹھ کے آپ ٹک ٹاک دیکھنے کے بجائے یا لائف دیکھنے کے بجائے آپ لوگ انڈیڈ پہ جائیں آپ لوگ اس پہ ڈوبی زیل پہ جائیں یہ دو ایسی ویب سائٹیں ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جاب وہاں پہ ضرور آفر ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی اپورچنیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں آپ جب کوئی بھی کٹیگری کے اندر اپلائی کرتے ہیں سیکیورٹی ہے ڈرائیور ہے پیکنگ ہے کوئی بھی کٹیگری کے اندر اگر آپ کلک کریں گے اس ای میل پہ آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے اور ای میل اچھے سے لکھنی ہے لنکڈین پہ اگر آپ پروفائل بناتے ہیں وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ لنکڈین پہ پروفائل بنائیں اور اس حساب سے آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید کوئی بھی آپ کو ٹپ چاہیے یا ڈیٹیل چاہیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آگے بھی آنے والی ہیں تو آپ سے اگلی ویڈیو پہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ